احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے گھر جانا پڑتا تو وہ کہتے ہیں ہم اب احرام باندھ لیا ہے اب ہم دروازے سے نہیں جائیں گے تو یہ گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانک کر کے آتے یا وہاں سراخ کر کے وہاں سے آتے مین گیٹ سے نہ آتے وہ کہتے ہیں چونکہ ہم احرام باندھ لیا ہے لہٰذا ہم اب بین دروازے سے اندر نہیں جا سکتے یہ نہ اللہ نے ان کے اوپر واجب کیا نہ اس کے رسول نے یہ طریقہ بتایا نہ پیغمبروں کا حاج کا یہ طریقہ تھا آج خود انہوں نے یہ رسم اپنے طور پر بنا لی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ اشار فرماتا یہ نیکی تھوڑی ہے کہ گھر میں آنا ہے دروازہ موجود ہے اور تم پیچھے سے دیوار پھلانکے آ رہے ہو فرمایا کہ نیکی تو تقوی کا نام ہے جب آنا پڑ جائے گھر میں تو دروازے کے ذریعے سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلح پا جاؤ تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے لوگوں نے کچھ چیزیں دین نہیں ہوتی دین بنا لی ہو لوگوں کا یہ شروع سے مسئلہ ہے بعض اوقات ایسی چیزوں کو دین سمجھتے ہیں جو دین نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایسی چیزوں کو دین نہیں سمجھتے جو دین ہوتا ہے یہ آج کی تاریخ میں بھی ایسا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور لوگ آز خود رس میں گھڑ لیتے ہیں اور اس کو دین قرار دے دیتے ہیں کہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے بالخصوص زوف الاعتقادی کا جو مرض ہے خیر مردوں میں بھی بہت سارا ہے لیکن عورتوں میں بنسبت مردوں کے کچھ زیادہ ہے اور ان کے ہاں بہت ساری ایسی رسمیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک دس بی بیوں کی کہانی پڑی جاتی تھی شاید اب بھی ہو تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں خواتین شامل ہوں گی کوئی مرد شامل نہیں ہوگا اور اس کے اندر جو شیرینی رکھی جاتی تھی تو وہ معنیس رکھی جاتی تھی یعنی برفی رکھی جائے جلے بھی رکھی جائے رسگلہ نہیں رکھا جائے گا یہ مذکر ہے تو یہ کہاں سے ہے وہ کونڈوں کا ایک ختم ہوتا تھا تو اس کے اندر وہ سودہ چڑھنے سے پہلے پہلے ہوتا تھا کہ سودہ چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ کیا تھا اس طرح بہت ساری شادی بیعہ کی رسمیں ہیں ہماری مرد کی رسمیں ہیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں بہت ساری جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے اس آل سواب تو شرن جائز ہے لیکن جو پھر لوگوں نے از خود اپنے طور پر کوئی شرطیں لگا رکھی ہیں تو یہ کہاں ہیں تو لوگ بعض قاتل ان کی اتنی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا بھی فرق پڑ گیا تو پتہ نہیں قبولیت میں مسئلہ ہو جائے گا تو یہ شروع سے چلا آرہا ہے انسانی فطرت کے اندر زوف موجود ہے اور اس زوف العتقادی کی وجہ سے شیطان داخل ہوتا ہے اور غلط قائد بھی پنپتے ہیں تو زوف کی وجہ سے پنپتے ہیں اس طرح آپ اپنی زندگی میں دائیں بائیں دیکھیں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں سے ممبروں سے ہمارے خطیب اور مولوی حضرات زوف العتقادی پھیلاتے ہیں پیر اور تنظیمیں پھیلاتے ہیں زوف العتقادی ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر زوف اعتقاد کا پھیلتا ہے حالانکہ جو ممبر پر بیٹھا ہے اس کو تو کام از کم دین کا پورا فہم ہونا چاہیے آدھا نہیں پورا فہم ہونا چاہیے چونکہ وہ زمہ دار ہے اور اگر زوف پھیلے ضعیف العتقادی پھیلے گمراہی پھیلے اور دین کی تعبیر اور تشریح غلط ہو تو تمہیں اس کی پکڑ ہوگی حضرت سیدنا علی المرتضی جب کوفے آئے تو وہاں جگہ جگہ لوگ درس دے رہے تھے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو انہیں کہا نہیں کہا پیچھے ہٹ جو تمہیں کوئی حق نہیں ہے صرف حضرت حسن بسری کو اجازت دی کہ تم درس دے سکتے ہو حالانکہ وہ تابعین کا دور تھا آپ نے اٹھا دیا ان کو اور یہاں جس کو تھوڑا سا بولنا آ جاتا ہے گفتوب وہ تھوڑا سا اصلی کا آ جاتا ہے وہ خطیب اعظم پاکستان ہوتا ہے تو زوف العتقادی پھیلانا کتنی بڑی بدکاری ہے اس امت کے اندر ایسی کوئی بات جس کے نتیجے کے اندر کل پرسوں دس سال بار زوف پھیل جائے اللہ کے محبوب نے اس کی بھی نفی کی جس سے جڑی ہوئی کوئی زوف کی قیفیت ہو اور حقیقت کے خلاف آکے ہو تو حضور نے اس کی بھی نفی کی حضور کا اپنا بیٹا فوت ہو گیا اپنا فرزند انتقال کر گیا اور اس نے چاند کو گرہن لگ گئی یا سورج کو گرہن لگ گئی تو کسی نے کہا کہ حضور کے بیٹے کے سوگ میں سورج نے بھی غم منایا ہے اور دیکھو یہ گرہن لگ گئی ہے تو اللہ کے محبوب تک یہ بات چلتے چلتے پہنچی ہمارے لئے تو کوئی جھوٹی خواب گھر لے جھوٹی کرامت گھر لے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے لائق تک نہیں ہوں اور ہم چپ ہوتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں دروغ بر گردن راوی اب سورج کو گرہن لگ گئی اور حضور کا فرزند اسی دن انتقال کرتا ہے تو آقا کریم نے سنا کہ کسی نے کہا کہ چاند کو یا سورج کو گرہن لگ گئی ہے تو اس نے حضور کے بیٹے کی وفات کا سوق بنایا ہے آقا کریم نے فرمائے ان الشمس والقمر آیتان من آیات رحمان لا یخصفان بموت آہد منکم لوگو کان کھول کے سن لو سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتی یہ پیغمبرانہ زندگی ہے موسیقی